سب سے پہلے ذہن میں پوائنٹ رکھیں تخلیق تخلیق کا مطلب ہے کرییشن اس میں تھری پروسیس ہیں نمبر ون تقوین جس کے آپ دوسرے دو نام کہلیں ایجاد کسی چیز کو ایجاد کر دینا کہ مطلب کوئی چیز پہلے مجود نہیں تھی آپ نے اس کو ایجاد کر دیا کسی اور ایجاد یاد رکھے کہ ایسا ورڈ ہوتا ہے جو بغیر کسی چیز سے بنایا جاتا ہے مطلب وہ چیز پہلے مجود نہیں تھی اگر لکڑی پہلے مجود آپ نے کرسی کر دی وہ ایجاد تھوڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں create آپ نے create کیا کسی چیز آپ کے پاس تھی tools آپ کے پاس تھے آپ نے انس tools کو use کر کے آپ نے وہ چیز کر دی دوسرا ورڈ یہ ہوا ہے ابداع ابداع ایجاد اور تقوین یہ تینوں چیزیں آپ کہلیں synonymous terms ہیں تب ہی میں نے جو آیت پڑی تھی وہ کیا تھا بدیرس سماواتی وہاں پہ اللہ نے تخلیق اور خلق کا نہیں بولا بدیع خلق بھی وہ جگہ ہے لیکن یہاں بدیع کیا ہے اور ساتھ میں کنف یا کون کو ڈالا تقوین کو کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی time on space جو ہے وہ required نہیں ہے یہ میرا عمر ہے اس تک کوئی پہنچ کے دکھائے اب اللہ نے بنایا کیسے بنایا کسی کو نہیں پتا کیا چیز لے کے بنایا کسی چیز تھی کہ نہیں تھی اس کی آپ بحث کر ہی نہیں سکتے اب اس ٹوپک پہ سب سے پہلے point number one زہر میں رکھیں creation کا تقوین کے matters جن میں کوئی physical laws اور کوئی چیز کی آپ کے پاس rationalized explanation نہ ہوگی نہ کبھی ملے گی یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو مرنے کے بعد پتا چلیں گی رب کی ذات کیا ہے دوسری چیز تخلیق کا جو process ہے وہ ہے خلق خلق کہتے ہیں کہ کوئی چیز تھی اس سے آپ نے دوسری چیز بنا دی جو آج ہو رہا ہے اور خلق سٹارٹ ہوا ہے after the big bang یہ آپ کے لئے spring reaction کہ کوئی چیز تھی اللہ نے تقوین کر کے بنائی کیا تقوین کر فواتقنا کانت رتکن فواتقنا ہما اب یہ بنائی گئی اب جب بن گئی تو اس کے اندر physical laws of nature اللہ نے ڈال دیئے جب وہ physical laws of nature ڈال گئے تو ہر چیز جو ہے وہ اس کے مطابق چل رہی ہے اب اس مادے سے کوئی چیز کو create کرنا وہ خلق ہے تب ہی قرآن مجید میں اللہ پاک جب انسان کی بات کرتا ہے وہ خلق ہے اس کی باڈی میں چیزیں خلق پہ جاتی ہیں کیوں کیونکہ جب وہ دنیا میں ہے تو پھر اس کو دنیا کی مٹی سے اللہ نے بنایا مادہ تھا تو مٹی سے بنایا وہ مٹی جوڑی آگے اللہ نے اپنا عمر کیا اور اس کے بعد جو اللہ نے بنا دیا تو اس کے اندر ایک ہے origination of انسان جو کن فا یکون سے بنی جو ہماری عرواح عالم ارواح اور ایک ہے جو مدے سے خلق سے جڑ گئی سیکنڈ پروسیس میں اس کے اندر آپ کو time and space کی requirement 9 years of gestation is required to produce a healthy baby اس میں required اس میں یہ نہیں اب اس کے اندر اللہ پاک چاہے بائی پاس کر دیں جس نے عیسیٰ ابن مریم کو کر دیا اور یہ قرآن میں آیا حضر مریم نے کہا کہا تو فرشتر نے کہا کہا آگے سے یہ وہ تکوین کا پروسیس آیا عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ پیدا ہو گئے اب آپ کو پتا ہے کہ جو second process ہے تخلیق کیا اس کے اندر physical laws of nature ہیں مرد کا نطفہ is required to impregnate the woman اگر وہ woman impregnate without physical ایسے laws سے ہو گئی تو وہ تکوین کا matter ہے جس کو اللہ پاک بائی پاس کر دیتا سمندر ہے سمندر ہے اس میں جائیں گے تو آپ ڈوبیں گے ڈوبیں گے آگ ہے آگ میں جب چھلانگ ماریں گے تو جلیں گے جلیں گے لیکن حضر ابراہیم کو آگ میں نہیں چھوا وہ process جو laws of nature ہے اس کو بائی پاس اللہ کس طرح کرتے ہیں کن فیہ کون ہو گم دیا اور ہو جاؤ اب اس کے اندر کوئی time required نہیں space required نہیں understanding required نہیں یہ ہے matter of the first stage of creation جس کو آپ کہتے ہیں ایجاد تکوین کسی چیز کو روکنا ابداع fire کی تھی فطرت کے وہ جلائے لیکن اللہ نے کہا خبردار نہیں جلانا اللہ نے بائی پاس کر دیا لیکن عمومی طور پہ physical laws of nature پہ ہم abide کریں گے کیونکہ وہ اللہ کا قانون ہے اب آپ کو سمجھا ہی بات کی تو یہ کرشن جو خدا بنائی پھرتے خدا تھے جی وہ کلمہ تھے وہ کلمہ خاص تھے انہی کو قرآن پڑے جا کے اللہ پاک صورت قحف کی لاس آیات 109 کے اندر واضح فرماتے ہیں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کلم لے لو تمام درخت اور سارے سمندر لے لو اور سیہائی بنا کے لکھنا شروع کر دو اللہ کے کلام نہیں ختم ہوتے کیریئیشن کے ہر چیز اللہ کے کلمہ سے بنی ہوئی ہے کن فیہ کون ہو اور ہو جاؤ کہ حضرت عیسیٰ خاص تھوڑی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایکسکلوسیولی بتایا کیونکہ ان کا معاملہ تھا کس چیز کا کریئیشن آف تقویین ایکس جو میں نے شروع بات کی تھی نا کریئیشن ایکس نہیں لو یہ اس کریئیشن کا معاملہ تھا تو کریئیشن آٹ آف نتنگ بن باپ کے پیدا کر دیا اس میں کوئی خدا بنانے والی بات نہیں اور یہی آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کی جو پہلی روح جو بنی ساری اس طرح بنی ہے اللہ کے کلام سے بنی تو قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے تو قلام یہ قلم لے لو یہ درخت بنا لو سمندر لے لو سیاہی بنا دو تب بھی ان کو لکھتے جاؤگے اللہ کا جو کلام ہے کریئیشن یا اللہ نے جتنا کچھ بنایا وہ ختم نہیں ہو سکتے تم کیوں کہتے کہ قرآن کہتا ہے سرعیسی ابن مریم میں اللہ تعالی کہ جھوٹ مت بولو قرآن نہیں پڑھا تو پڑھو آکے ہم سے وہ ایکسکلوسیف کیس ہے اس لئے اللہ نے ان کو ایکسکلوسیف لی ذکر کیا فرق کوئی نہیں رب نہیں بن گیا کوئی کوئی چیپ اور گھٹیا اپولیجیٹکس ہو چکی ہوئی ہے کوئی لیول انکریز کریں اپنا بہت گھٹیا لیول ہو چکا ہوئی کرشن کرشن ڈم کی اپولیجیٹکس کا خاص طور پر ٹی وی ایوینجلس اور خاص طور پر یہ جو بائیبل تھمپرز اور پروٹیسٹنٹس ہیں تو یہ چیز سمجھ لیں یہ سیکنڈ پروسس ہے اور تیسرا کیا تدبیر تدبیر کہتے ہیں آٹو میکنیزم ایک چیز ہے وہ چل رہی ہے اللہ نے کیریئٹ کر دی آپ وہ فیزیکل لاؤز آف نیچر سے آپ اس کو چینج کریں گے آپ کو نئی چیز ملے گی انیلوجیکل انٹیکشن کریں گے انیلوجیکل ڈیٹکشن کریں گے انفر کریں گے انفرنگ کرنے سے انٹویشن کریں گے ہر چیز کرکے کر کیونکہ آپ کو ایک نئی چیز مل جاگی سائس انٹیکنالوجی یہ آٹو میکنیزم ہے تدبیر یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ایک عمر کی ایکس فولییشن ہے کن فایا کون یہ کن فایا کون جو اللہ نے کیا تھا شروع میں شروع کے اندر اس کے بعد یہ سارا میکنیزم آف تخلیق جس کو آپ خلق کہتے ہیں میکنیزم آف تدبیر تدبیر یہ سب آٹو میکنیزم اپنے آپ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے اللہ کے حکم اور عمر سے